کرشی کے اندر لگاتار پردان منتی جی کا یہ سوچ ہے کہ کسانوں کو ہم کس طرح شپورٹ کریں آج جیسا کی ایم ایس پی پر لاغت سے ڈیڑھ گھنا کرنے کا نردہ ہوا کہ کسان کو شپورٹ پرائس بھی ملے فسل بیما یوزنا بھی پرارم کی اسی کا پارٹ ہے کہ فسل بیما کے تحت کسان کا نقصان ہو جائے تو اس کو فسل بیما کا پیسہ مل جائے تو ایسے ہی کسان مارکیٹ کے اندر اچھے ریٹ کے اندر بیش سکے اس کے لیے اینام منڈیوں کی ویوستہ کی کہ اینام منڈی کے وادیم سے دیش کے کسی کونے میں وہ بیچ سکے لگ بگ ساڑھے بارہ سو اینام منڈیاں شروع ہوگی تو اس طرح سے کسانوں کو کیسی سی سے لے کر اور منڈی سے مارکیٹ تک کرنے کے لیے کام جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس کی شروعات اگر کی تو پردان منتی جنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جب شروع کرنا ہے تو چھوٹے سے کام سے بھی شروع کرنا پڑے گا ایک انسان کا اگر ٹیسٹنگ ہو جاتا ہے لیکن ہماری دھرتی ماتا اس کے اندر کون سے پوش سکتتوں کی کمی ہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ انسان کے اندر ساری جتنی طرح کی پوش سکتتوں کی یا پوش آر کی جس طرح سے کمی ہے تو ویسی ہی آج جمین کی بھی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹیسٹنگ سوئل ہیلتھ کارڈ کی ویوستہ کی کہ سبھی کسانوں کے پاس میں سوئل ٹیسٹ کارڈ ہو تاکہ اس جمین کے اندر کس پرکار کی کمی ہے جس کو ہم پورتی کر سکیں اس کے اکورڈنگ کسان کھیتی کرے تو اس طرح سے آج سوئل ہیلتھ کارڈ کی بات ہوئی ہو چاہے اس کو نئی ٹیکنالوجی دینے کی بات ہو آج کسٹم ہائرنگ سینٹر کھولے جا رہے ہیں آج ہی میں ابھی یہاں پر بھونے شکر کے اندر جو ہمارا مہلاؤں کا انوصندان کہندر ہے آئی شی آر کا بھارہ سرکار کا میں ابھی وہاں جا کے آیا اور میں جب وہاں جا کے آیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری سیلپ ہیلپ گروپ کی ہماری بہنیں انہوں نے بہت اچھا کام وہاں پر پرارم کیا انہوں نے خود نے ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے انہوں نے خود کا ایپ پیو بھی بنائے یہاں پر بھونے شکر اندر مہلاؤں کا ایپ پیو پانچ الگ سے ایپ پیو بن گئے جو صرف مہلاؤں کے گروپ کا ہے فارمر پروڈیسر اورگنیجس نے ایسے ہی ہزاروں جو ہمارے سیلپ ہیلپ گروپ ہیں ان کو ابھی میں نے سمبانیت کرنے کا بھی موقع ملا تو وہاں پر کسٹم آئی رنگ شینٹر بھی انہوں نے کھولنے کا کام کیا اور ان کے لیے بھی آج میں وہاں پر ان کو دیکھے آیا کہ کس طرح سے ان کو مسینے بھارت سرکار کی اور سے شپورٹ ملے آج مجھے یہ بتاتے ہیں خوشی ہے کہ جب پردان منتری دی گئی تھی لیکن آج ان نو سالوں کے اندر جو کشانوں کے پاس لگ بگ 33 لاکھ مشینیں نئی ٹیکنالوجی کی کسانوں تک کسٹم آئی رنگ شینٹر کے پاس آج دیم سے گاؤں کے اندر پہنچی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب نئی ٹیکنالوجی کی بھی ہمیں آوشکتہ ہے ہم پرانے طریقے سے کب تک کرتے رہیں گے ہمارے کسان کو نئی تکنیکی بھی ملنا بہت ضروری ہے ابھی ڈرون کا فشی آیا آج ابھی ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے کہ ڈرون ٹیکنالوجی آئی ڈرون ہم بھی دیش میں جاتے تھے دیکھتے تھے ڈرون کہ دوسرے دیشوں میں تھے ڈرون سے کھیتی ہوتی تھی لیکن ہندوستان کی طرف آتے تو ڈرون کے اوپر پرتیبند کہ ڈرون سے کسان کھیتی نہیں کر سکتا ارے اس نے کیا گناہ کیا اس کو ٹیکنالوجی کیوں نہیں ملے آج دو جار اسی کے انیس سو اسی کے آس پاس آپ کو پتا ہے کہ ٹیکٹر اس سمیں آیا تھا اسی کے آس پاس اس سے پہلے کسان بیل سے ہرونٹ سے ہر اس سے ہی کھیتی کرتا تھا بیچارہ لیکن ٹیکٹر آنے کے بعد میں جس سے تھوڑا کراندکاری پریورتان ہوا کہ کسان پاس سپیڈ کے ساتھ کام کرنے لگا جو ٹائم اس کو پانس دن لگتا تھا اس کو وہ دو تین گھنڈے میں کرنے لگا تو اس کی وجہ سے آج اس کسان ٹیکٹر کے ساتھ میں دوسرے ایکیوپنٹ جھوڑتے گئے اور بھی جھوڑتے گئے پہلے ہلت شروع کیا پھر تریسر آیا پھر اس کے بعد میں اور کئی پرکار کے اس کے پیچھے جھوڑتے گئے نئی ٹیکنولوجی آئی تو اس کی وجہ سے جس جس پردیش کے اندر اس سے نئی مشینریز کا ایجاد زیادہ ہوا اس پردیش نے ادھیک کام کیا اس کی ترقی کسانوں کی ادھیک ہوتی گئی اسی وجہ سے کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر کسانوں کی انکم ادھیک ہے تو کچھ جگہ پر کسانوں کی انکم کم ہے تو یہ ٹیکنولوجی سروتر سب جگہ پر نہیں گئی اگر سرکاروں اس سے میں بھید باوز جیسے اس ترتیم دھا کر کے اور اس طرح سے کام کیا ہوتا کہ ہمیں تو سب کا کام کرنا ہے ابھی پردان منتی جی نریندر موڈی جی سب کے لئے کرتے ہیں کسی اسٹیٹ کا بھی شئی نہیں رہتا تو سبی کے لئے کہ ہر اسٹیٹ کے اندر وکاس ہونا چاہیے سب جگہ وکاس پہنچنا چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک ٹیکٹر ہیتنا کرانتیگاری پردان کر سکتا ہے تو ڈرون ٹیکنولوجی جو ہے اس ڈرون کے بارے میں ابھی پہلے بتائی گیا ہے کہ ڈرون کے اندر صرف جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ ڈرون کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پیسی سائیڈ آرچیڈ کا یا اس کے پھرٹی لائجر کا چھڑکاؤ کرے گا نہیں اس کے اندر جس پودھے کو کیڑا لگا ہوا ہے یا جس پودھے کو پھرٹی لائجر کی آوشکتہ ہے کتنی آوشکتہ ہے اتنا ہی گرے گا وہ پہلے ہی جا کر ہمیزری لے کر آ جائے گا اس کے اوپر پتا چل جائے گا کہ اتنا ڈالنا ہے آج کسان آپ نے دیکھا ہوگا جہر پورا جس پودھے کو آوشکتہ نہیں اس پہ بھی اسپریے کر رہا ہے کیوں اس کو پتا نہیں کڑا دیکھ تو نہیں رہا ہے اس کو لیکن وہ کسانیں اسپریے کرتا ہے تو پورے سریر اس کے کپڑے گھیلے ہو جاتے ہیں سانسوں کے اندر اس کا دھوان اس کا وہ جو کیمیکل ہے وہ جا رہا ہے اس کی جندگی جو ہوتی ہے وہ اس کی آدھی جندگی ہو جاتی ہے بیچ زندگی اس کو جانا پڑتا ہے اس کا سمیں جو وہ پانچ دس پورے تین دن چار دن پیسٹیشائیڈ کرتا ہے یا پانچ چھے دن فٹی لائزر کا چھڑکاو کرتا ہے وہ کام اس کو دو گھنٹے کے اندر ہو جائے گا کبھی ٹیکٹر کے کسان ہر کسان کے پاس میں ٹیکٹر تو نہیں تھا لیکن کسان دوسرے جی کرائے پر لے لیتا تھا اور لے کر بھی کام کرتا تھا تو کیا آنے والے سمیں میں یہ ڈران ٹیکنولوجی ہے اس سے ہمارے سٹارٹ اپ یا ہمارے جو یو آز لڑکے ہیں جو اگری کلچر میں کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ وردان کاری شابیت ہوگا اور یہ آنے والے سمیں میں ہر کھیت میں یا جب کشان اپیوگ لینے لگے گا تو سمیں بھی بچے گا اور جو جہر اس کے سریر میں جا رہا ہے اس سے بھی بچے گا اور جو اندہ دن پیسٹیشائیڈ کا اپیوگ ہو رہا ہے اس میں بھی کم ہی آئے گی کیونکہ پودے کو جتنی اوشکتہ اتنا ہی وہ جائے گا اتنا ہی بھرٹی لائزر جائے گی تو اس طرح سے نئی جو ہمارے یوا اور اس کے اندر ایسا نہیں کہ صرف ڈران ٹیکنالوجی کو ہی لے کے آئے یہ نہیں کہ صرف ڈران ٹیکنالوجی آگئی اب ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی چھوٹ دے سکتے تھے کوئی بھی دیس دے سکتا تھا دیس کے اندر جس طرح سے صرف اس کی چھوٹ کا ویشے نہیں تھا اس کے ساتھ سرکار پردان منزید نے کہا کہ ہمارے کسانوں کو ڈران گھر گرد کھیت کھیت تک پہنچے تو اس کے لئے ان کو سویدہ بھی دینا ہے ان کو سبشیڈی بھی دینی چاہیے اور سبشیڈی کی بات آتی ہے تو اس ڈران کے اندر اگر کوئی بھی ویکتی ہمارا یوا ساتھی اگر ڈران پرچیز کرتا ہے تو اس میں چالیس پرشنٹ کی چھوٹ ہے اگر کوئی بہن اگر مہیلا کے نام پر اگر کوئی پرچیز کرتے ہیں تو اس میں پچاس پر تیجز کی چھوٹ ہے تو ایسے ہی اگر کوئی ایپ پیو خریدتا ہے تو اس کے لیے پچھتر پرسنٹ کی چھوٹ دے رکھی ہے اور اگر کوئی سنستہ ہے سرکاری تو اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ کی چھوٹ ہے کہ وہ سب ہی کسانوں کے تاکہ کسان سب جگہ پر اس ڈرون کو لے کے جا سکے اور کسانوں کے کھیت تک پہنچے تاکہ کسان کو نئی ٹیکنولوجی ملے ورنہ کیا ویدیش کے اندر کرنے والے کھیتیں کسان کام کرنے والا وہی کر سکتا ہے ہندوستان میں کیوں نہیں بھی تو کل ملا کر میرا یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے سمیں کے اندر ہم کسانوں کو وہ ہر سوئیدہ آپ نے کورونا کے سنکٹ کے اندر بھی دیکھا کسان ریل پرارم کی گی لوجسٹک دستی سے ان کو سوئیدہ ملے کہ کسان ریل کے مادیم سے سبجیاں جو ہیں وہ ترند پہنچے ہر طرح سے ان کو ریفر وین کے ساتھ وہ کیسے سوئیدہ ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو اڑانی ہو جنا کے تحت بھی کسانوں کے لئے اڑانی ہو جنا کے تحت بھی شروع کیا گیا اور کسانوں کو جو ہر سوئیدہ دینی چاہیے اس کے اوپر سرکار لگاتار جو پریاس کر رہی ہے اور میں آج یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ سرکار کام کر رہی ہے سرکار کی جو سوچ ہے اس کے پیچھے ادیش یہی ہے جو ہماری آج یہاں پر ارگس جو چینل ہے انہوں نے جو ان کی سوچ ہے کہ آج کسانوں کا کلیان کیسے ہو کسانوں کی چنتہ یہاں پر کی جا رہی ہے یہ چنتہ کر کے تاکہ کسان کے اس چینل کے مادیم سے گاؤں گاؤں تک جائے اور کسان تک پہنچے اور تو اس دشا میں جو کام کیا جا رہا تو ویسا ہی سرکار کے دوارہ بھی کام کیا جا رہا ہے اور میں آپ سب سے ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں اس افسر پر کی سرکار کوپریٹیو کا جو اس طرح سے آپ آپ کا آج کا وشے ہے تو کوپریٹیو کے مادیم سے تو ہم آگے بڑھیں گے لیکن ہمیں کچھ چنتنیے کام جو ہمیں کرنے بھی ہے کہ پیسٹیسائیڈ کا اندہ دھون پریوک جس طرح سے کیا جا رہا ہے اس سے کئی پرکار کے نقشان بھی ہے آج سبشیڈی کے طور پر کروڑوں کروڑوں روپے ہمارے کو فرڈیزائزر سبشیڈی کے دے رہے ہیں وہ الگ چیز ہے سبشیڈی کسانوں کے سپورٹ میں سرکار کڑی ہے کسان کو فرڈیزر کیا ہوشکتا ہے تو دیں گے ان کو کوئی بھی چیز کی اگر سبشیڈی دینی وہاں پر دیں گے لیکن آج کتنے کروڑوں روپے جا رہے ہیں کسان کو جیسے ہی یوریا ڈی اے پی کے اندر آج سرکار دو جار میں خرید گئے اور اس کو دو سو ستر میں دے رہی ہے جب ریٹ سات سو تھی تب بھی اور جب ریٹ بڑھ کے بہیانی سو روپے ہوگی تب بھی کسان کو ڈی اے پی کے اندر چودہ سو روپے سے زیادہ تیرہ سو سے ادھیک تیرہ سو پچاس سے ادھیک نہیں بڑھا ہے سرکار نے ادھیک ریٹ میں خریدا لیکن کسان کو اسی ریٹ کے اندر دیا یہ پردان منتری نرندر موڈی جی کی سوچ اور ان کے کمیٹمنٹ ہے کہ کسانوں کے ہم ساتھ کھڑے اس لئے چاہے کتنا بھی بڑھ جائے لیکن ہم کیا کیمک فرٹیلائزر ڈی اے پی یوریا کا اس طرح سے اندہ دن پریوک کر کے ہم جمین کو بھی بنجر کرتے جا رہے پریامن کو بھی پردوشت کرتے جا رہے تو اس کے لئے نیچرل فارمنگ کے اوپر بھی جانے کی ہم سب کو آوشکتہ ہے پورو میں بھی بتایا گیا کہ ہمیں پراکرتی کھیتی پرمپراغت کھیتی کے مادیم سے ہم کس طرح سے اپنی جو پرانی جسپدتی سے کھیتی ہوتی گو آداریت کھیتی ہوتی تھی کسانوں کو لاب اس میں لاغت کا جاوش آیا کہ لاغت کو کم کرنا ہے ہمیں تو پردان جب پہلا میں نے کہا کہ ہمیں لاغت کو کم کرنا ہے تو کسانوں کے لئے یہ جو نیچرل فارمنگ کی پردان مندجی لائے اس کے اندر لاغت میں کم ہی آئے گی ایگری کلچر انفرائشٹر فنڈ ایک دو ایک لاکھ کروڑ روپے کا پراؤدان کیا جس میں کسان کو اگر کوئی پولی ہاؤس گرین ہاؤس کولڈ ایسٹوریز بھیر ہاؤس بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی دو کروڑ روپے تک دینے کا پراؤدان ہے تین پرشنٹ بھی آج کی چھوٹ ہے اور اس طرح سے اس کے اندر بینا مورگیز کے کوئی کولیٹرل کے ان کو دو کروڑ روپے دیا جاتا ہے تو گھاؤں کے اندر جو انفرائشٹیچر کھڑا کرنے کی بات آئی کہ کسان کا نقصان سے کیسے بچائیں تو اس کے اوپر بھی سرکار کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے یہ پرمپراغت پرانی اس کے اندر کشان کے لئے سب سے جو اس میں گھائیں آدھا ریت کھیتی ہے اس گو آدھا ریت کھیتی کے اندر جیسا کی کوپریٹیو کا پشو پالند کا وشاہ فسریز کا سارا وشاہ میں ان پیشے پر نہیں جاؤں گا لیکن ایک اسکیم جو ہماری پرارم بھی ہے وہ اسی کے اور جاتی ہے کہ کسان کو ہمارا پشو پالند کے ماجم سے آپ کو پتا ہے چار کروڑ روپے اگر کوئی کسان اگر دو سو گھائیں خریدنا چاہتا ہے دو سو سے حدیق گھائیں اگر خریدتا ہے چار کروڑ کا پروجیکٹ چار کروڑ کا پروجیکٹ بنتا ہے اس میں دو کروڑ کی سرکار کی شبشیڈی ہے جس کے اندر وہ اپنا گھائیں کا اگر وہ سلری نکالنے کے لئے بھی وہ اپنا پلانٹ لگا سکتا ہے لائٹ تیار کرنے کے لئے بھی گھائیں سے دودھ سے گوبر سے لائٹ تیار ہوتی ہے وہ بھی کر سکتا ہے گینس تیار ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر پروجیکٹ میں لگا سکتے ہیں گائیں دودھ نکالنے کی مسین بھی لگا سکتے ہیں تو ایسے چار کروڑ روپے کا پرادہ نے جس کے اندر دو کروڑ کی سرکار کی طرف سے شفشیڈی ہے اور دس سال کی قسطوں میں پیسہ جو دو کروڑ لون لیں گے وہ دس سال کی قسطوں میں دینا ہے تو اس طرح سے اور اگر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا قسطہ نے تو وہ اگر پچاس گائیں کا لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر پچاس گائیں رکھے اور وہ اگر بہنس بھی رکھ سکتا ہے گائیں بھی رکھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر اس کو ایک کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور ایک کروڑ میں پچاس لاکھ کی سرکڑی ملتی ہے تو یہ اگر اکیلا کسان نہیں کر سکتا لیکن مل کر تو کر سکتے ہیں ہمارے کاؤں کے اندر ڈیری کے ہم مل کر نہیں لگا سکتے ایسے اگر پانسو سانسو پروجیکٹ اگر ہمارے کشان لگا لے اور پھر وہ لگانے کے بعد میں امول ڈہری کی طرح ان سب کا دودھ ایک جگہ کلکٹ ہو جائے اور پھر ویسے ہی کوپریٹیو شروع کر دیں چھوٹے سے شروع کر کے اور دوسرے کشانوں کو جن کے دو دو تین دن گائیں ان کو بھی ایڈ کر سکتے تو کل ملا کر کوپریٹیو کا جو وشے ہیں یہ پردان منتری دھرندر موڈی جی کی سرکار نے جب سے سرکار سنبھالی ہے تب سے یہی سوچ کے ساتھ کہ میرا دیس کا کسان بھی آتمنر پر بنے ششکت بنے اور جب ہم بھارت وکشد بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ دوزار سینتالیس کے اندر جب بھارت وکشد بنے گا تو وکشد بھارت تو تب ہی بنے گا جب ہم سب ساتھ ملیں گے اور سب کے پریاسوں سے یہ سمبھ ہوگا تو اس لیے وکشد بھارت میں کسان اکیلا تو پیچھے نہیں رہ سکتا تو اس لیے آنے والے سمیں کے اندر کسان کو آتمنر پر بنانا کسان آتمنر پر بنے گا تب ہی تو بھارت آتمنر پر بنے گا اور بھارت کے آزب وکشد راشتر بنانا ہے تو کسان کا سب سے بڑا یوگدان ہوگا اور جیڈی پر میں لگاتار کرشی کے اندر جس طرح سے وردی ہوگی تب ہی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمیں کے اندر ہمارے دیش کو اور طاقتور بنا پائیں گے اور کرشی کو بھی کرشی کے مادیم سے اور کسانوں کے جیون کے کلیان کرنے کی درشتی سے سرکار کی جو سوچ چل رہی ہے اس سوچ میں ہم سب سامل ہوں اور میں آج یہاں پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرتیک ویکتی کا یوگدان ہوتا ہے ہر کام کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے کہ صرف سرکار کی یوزنہ آج یہاں پر پریاس بات کی گئی ہے ابھی پورو وقت ہوں نے بھی کہا ہم نے بھی کہا لیکن ہم آج یہاں پر ہمارے صاحب نے پدم سری کسان بیٹے ہیں لیکن کیا کوئی دوسرا ایسا کسان ان سے پریڑنا نہیں لے سکتا کیا کیا میرے گھر کے پاس میں دوسرا اچھا کسان اچھی کھیتی کر رہا ہے ان سے ہم پریڑنا لے کر شوہم کے یہاں پر نہیں کر سکتے اس لیے میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو من سے بھی یہ کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ادیش یہ ہے کہ پرتیک ویکتی تک ہماری سرکار کی یوزنہ کے مادیم سے سروتر سب مل کر ہم دیش کو آگے بڑھائیں کہ میرے ایک اکیلے کے کرنے سے کیا ہو جائے گا ہر ویکتی کا یوگدان ہوگا ایک ایک ویکتی کا یوگدان ہوگا تب ہی تو ہوگا جب رام سے تو بند رہا تھا تو ایک چھوٹی سی گلے رہی تھی وہ بھی تو وہاں پر مٹی کے کند ڈال رہی تھی دیرے دیرے پانی سے در گلی ہو رہی تھی پھر ڈال رہی تھی پھر آ رہی تھی جا رہی تھی تو اس سمیں جو دوسرے شینک تھے بندرسینک اور انیہ سینک انہوں نے اس گلے ری کی اوپر آسنے لگے آسنے ہوئے کہا کہ بہن گلے ری تو کیوں پریشان ہو رہی ہے تیرے چھوٹے سے کندوں سے کیا فرق پڑ جائے گا ہم تو بڑے بڑے پتھر ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے پل کا نرمان ہو رہا ہے تب اس گلے ری کا جو جباب تھا وہ ہم سب کے لئے پریڑنا دائیک ہیں اس گلے ری نے کہا کہ جب بھویشے میں اس پل کا اتیاس لکھا جائے گا تو اس سمیں چھوٹی سی گلری کا بھی یوگدان تھا یہ اوشے لکھا جائے گا تو اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں ہم سب کا یوگدان ہوگا اس لئے پردان مدی نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس ہم سب ملیں آنے والے ٹائم کے اندر سرکار کے کرشی کے اندر ہم کرشی کے مادیم سے دیش کو وکاس آگے بڑھانے کا کام کریں سب کو میں بہت بہت سب کامنا دیتا اور پنہ میں دھنیوات دیتا ہوں ارگر چینل کو ان کو بہت 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 سب کامنا دیتا ہوں یہ چینل لگاتار آگے بڑھتا رہے اور اسی طرح سے کرشی کے چھتر میں اور انیہ چھتر کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی بندو ہیں ان سب کے کلیان کے لیے ایک ایک طرح سے جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے تو میں چینل کو بہت بہت سب کامنا دیتا ہوں بہت بہت بدائی دیتا ہوں اور مجھے بھی آمنترت کیا اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں بہت بہت سب کامنا دیتا ہوں اور میں واسطہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس میں دھروندر جی پردان سے میرے لگاتار بات ہوتی ہے کئی بار کسانوں وہ اسے میں جو چنتہ کرتے وہ وہ میرے کو کہتے ہیں کئی بار ملتے ہیں کہ میرے اڑیشا کے اندر یہ ہیں وہاں پر یہ سے ہیں تو واسطہ میں آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ دھروندر جی پردان جی جی میری بات ہوتی ہے تو وہ اتنی چنتہ کرتے ہیں کسانوں کی تو میں نے سوچا کہ میرے کو بھی یہ لگا کہ واسطہ میں کہ میں جب وہ اڑیشا کے اندر جاؤں گا تو میں پہلے بھی آنا ہوا لیکن آج جب میں آپ سب کو یہاں پر دیکھ کر اس طرح سے آپ جو میں نے جو بات کی اور پورا جو وقتوں نے بات کی ان کو گھمبیرتہ کے ساتھ میں سنا تو اسے اسپشت ہوتا ہے کہ اڑیشا کا آنے والے سمیں کے اندر نیچت روپ سے وکاس ہوگا پردان منتی نرندر مہدی جی کے سرکار کے مہجم سے لیکن راجی سرکار کا بھی سپورٹ ہونا اس میں بہت ضروری ہے اگر راجی سرکار اس میں کرتی ایک ہوتا ہی تو اس میں کسانوں کا بھی کیونکہ کرشی کا ویشے ہے وہ راجی کا ویشے رہتا ہے تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ راجی سرکار کو بھی اس میں اگر پورن روپ سے سپورٹ رہتا ہے تو اور زیادہ گتی کے ساتھ میں کام ہوتا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آنے والے سمیں میں پردان منتی نرندر مہدی جی کے دیتورت میں کرشی کے کلیان کی اور ہم کوپرٹیو کے مہجم سے ہم سب ملیں آنے والے سمیں کے اندر اور پروسیسنگ یونٹ اور آنیت پرکاس سے کر کے اور اپنے جیون کے اندر کلیان کریں ایسی بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں بہت بہت دھنیا بات